کسی سنتی ہے میرا پاتل لکیدہ ہو نہیں سکتا کسی سنتی ہے میرا پاتل لکیدہ ہو نہیں سکتا کسی سنتی ہے میرا پاتل لکیدہ ہو نہیں سکتا کسی سنتی ہے میرا پاتل لکیدہ ہو نہیں سکتا زمانے میں کوئی اخت تک جیسا ہو نہیں سکتا زمانے میں کوئی اخت تک جیسا ہو نہیں سکتا زمانہ جانتا ہے مانتا ہے میرے اخت تک زمانہ جانتا ہے مانتا ہے میرے اخت تک کسی کا دیرے فتح بیچے سفت باغو نہیں سکتا اس مسلمان کی مرد پند میں گو جان لاؤگا اس مسلمان کی مرد پند میں گو جان لاؤگا اس مسلمان کی مرد پند میں گو جان لاؤگا اس مسلمان کی مرد پند میں گو جان لاؤگا اس مسلمان کی مرد پند میں گو جان لاؤگا اس مسلمان کی مرد پند میں گو جان لاؤگا کہ پائیں ہوں گی میرے سرکار پائیں ہوں گی میرے سرکار سے غسن خیرات پائیں ہوں گی میرے سرکار سے غسن خیرات پائیں ہوں گی میرے سرکار سے غسن خیرات خیرات انسانوں میں جو بانٹن والا گوگا خیرات انسانوں میں جو بانٹن والا گوگا لیکن جس کو سینڈکان کی تاریف پسند گاتی نہیں جس کو سینڈکان کی تاریف پسند گاتی نہیں جس کو سینڈکان کی تاریف پسند گاتی نہیں چانگ گو راغ گو مگر دل کا دکا لاغ گا چانگ گو لاغ گو مگر دل کا دکا لاغ گا درودے باگ پڑھنے اگر پڑھیں تو اللہ رب محمد اللہ رب محمد رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ بنایا میرے ممód ممد 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 جس پر اپنا رنگ چڑھایا میرے مدنی آقا نے جس پر اپنا رنگ چڑھایا میرے مدنی آقا نے جس پر اپنا رنگ چڑایا میرے مدنی آکانے دا تبرد اور خواجہ بنایا میرے مدنی آکانے دا تبرد اور خواجہ بنایا میرے مدنی آکانے دا تبرد اور خواجہ بنایا میرے مدنی آکانے مالوں زندگی باتنگی گے تو کرم کی ہے باتیں اللہ مرشاہد اللہ مرشاہد اللہ مرشاہد مالوں زندگی باتنگی گے تو کرم کی ہے باتیں مالوں زندگی باتنگی گے تو کرم کی ہیں باتیں مالوں زندگی باتیں ہیں جس کو چانکہ اندر بھی بولا لاء خند تو ٹھنگ رے ختمی رسول اللہ و سپیا جی لانی کو خند تو ٹھنگ رے ختمی رسول اللہ و سپیا جی لانی کو خند تو ٹھنگ رہے ختمی رسول اللہ و سپیا جی لانی کو خند تو ٹھنگ رہے ختمی رسول اللہ و سپیا جی لانی کو خند تو ٹھنگ رہے ختمی رسول اللہ و سپیا جی لانی کو خند تو ٹھنگ رہے ختمی رسول اللہ و سپیا جی لانی کو ٹھنگ رہے ختمی رسول اللہ و سپیا جی لانی کو تاجے شہنڈیگر تاجے شہنڈیگر جنت میں جاؤیں گے جنت میں جاؤیں گے تیری بندو اللہ تاجے شہنڈیگر تاجے شہنڈیگر تاجے شہنڈیگر تاجے شہنڈیگر تاجے شہنڈیگر جنت میں جاؤں گے تیری بندو اللہ تاج شہری گرد جو بھی نبی کعبہ پاندارے ہوگا رضبی خلافت کا حق دارے ہوگا جو بھی نبی کعبہ پاندارے ہوگا رضبی خلافت کا حق دارے ہوگا جو بھی نبی کعبہ پاندارے ہوگا رضبی خلافت کا حق دارے ہوگا دیں گے اسی کو خلافت جازہ تاج شہری گرد آئے نہیں گئے کوئی نہ سمجھے دل کی نگاہوں سے سوگی تو دیکھے آئے نہیں گئے کوئی نہ سمجھے دل کی نگاہوں سے سوگی تو دیکھے بیٹھیں گے بیٹھیں گے بیٹھیں گے بن کے رضا کی کنامار تاج شہری گرد تاج شہری گرد تاج شہری گرد تاجِ شریعت سو سال میں کیا کیا دکھا گئے سو سال سے مراد ہے کی کسی سال اور سرس بھی سو سال سرس بھی ہوا سو سال میں کیا کیا دیکھا شہر لکھتے ہیں کہ مت پوچھو سو سال میں کیا کیا دیکھا گئے مت پوچھو سو سال میں کیا کیا دیکھا گئے میرے ساتھ بڑھیں گے مت پوچھو میرے ساتھ بڑھیں گے سو سال میں کیا کیا دیکھا گئے گلیوں میں پوچھو دوستانک شاہ دیکھا گئے دوستانک شاہ دیکھا گئے اور شاہر لکھتے ہیں جو سکار علیہ حضر سولستان اس کا کیا حال ہے شاہر لکھتا ہے کہ جو ان سے ملا گلپن کے کیلا جو ان سے فیرا ذلت میں گیرا جو ان سے ملا گلپن کے کیلا جو ان سے فیرا ذلت میں گیرا گو سے ساخر رہزا کو تو غم نے گو سے ساخر رہزا کو تو غم نے در پہ بھڑگتا دیکھا گئے وہ سے ساخر رہزا کو تو غم نے در پہ بھڑگتا دیکھا گئے میں دے پوچھو بھڑی میں غم نے سا کیا کیا دیکھا گئے جب لوٹے برلی میں واپس وہ میں سے ریسے کر کے سرگوں اچا جا جب لوٹے برلی میں واپس وہ میں سے ریسے کر کے سرگوں اچا جا اور مندی پہ نہ واسے کی سرگوں اچا جا مندی پہ نہ واسے کی سغب نے آہا مندی پہ نہ واسے کی سغب نے آہا محبت سکھیں سبحان اللہ کہ امبر کو برستا دیکھا گئے بادل کو گرجتا دیکھا گئے کہ امبر کو برستا دیکھا ہے بادل کو گرجتا دیکھا گیا بے کو برستا دیکھا ہے بادل کو گرجتا دیکھا گئے روکا ست پیمبو فکرے از گھر کی روکا ست پیمبو فکرے از گھر کی لاکھوں کو تڑب تا دیکھا گھر روکا ست پیمبو فکرے از گھر کی روکا ست پیمبو فکرے از گھر کی لاکھوں کو تڑب تا دیکھا گھر سو لاکھ برس کو اپنی قسمت پر ناؤس اشار لیتے ہیں کیا سو لاکھ برس وہ ناؤس اشار لیتے ہیں قسمت پر سو سانے ہی کیا سو لاکھ برس وہ ناؤس اشار لیتے ہیں قسمت پر جسے بھی ہمارے اختر کا جسے بھی ہمارے اختر کا وہ چاندے سا چگرہ دیکھا گھر جسے بھی ہمارے اختر کا وہ چاندے سا چگرہ دیکھا گھر جب سرکار مفتی آزم کے پاس گھر گھنڈی آئی سرکار مفتی آزم کے پاس جب اندرہ گانڈی آئی شایر وہ دور دیکھ کر لکھتا ہے کہ نس بندی کا کانو نے بنا اوٹھا بو برلی کا دولانا سے بندی کہ کانو نے بنا اوٹھا بو برلی کا دولانا سے بندی کہ کانو نے بنا اوٹھا بو برلی کا دولانا سے ظالم ہوں کومت کا غم نے اسے ظالم گھومت کا ہم نے تخت آگے بلٹتا دیکھا آگے وہ سے ظالم ہوں کومت کا ہم نے تخت آگے بلٹتا دیکھا آگے میں تھی پوچھو بندی میں گھوم نے سا سال میں کیا کیا دیکھا گے مونو بر میری آنکھوں کو میرے شم شاہ دوگا کر دے مونو بر میری آنکھوں کو میرے شم شاہ دوگا کر دے مونو بر میری آنکھوں کو میرے شم شاہ دوگا کر دے غموں کی دوپ میں وہ سا آنکھے ظالم پہ دوگا کر دے دوپ میں وہ سا آنکھے ظالم پہ دوتا کر دے جہا بانی آتا کر دے بری جہا بانی آتا کر دے بری جرنا ہی بانی آنکھوں کو میرے شم شاہ دوگا کر دے مونو بر میری آنکھوں کو میرے شم شاہ جہا بانی آنکھوں کو میرے شم شاہ دوگا کر دے مونو بر میری آنکھوں کو میرے شم شاہ جہا بانی آنکھوں کو میری آنکھوں کو میرے شم شاہ دوگا کر دے پزا میں گھوڑینے والی یوں نہ ہوئی تیرا ہے نیدہ کر دے وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور بلا ہو کو جو میری خود گرفتارے بلا کر دے بلا ہو کو جو میری خود گرفتارے بلا کر دے منافر میں یاور کو میری شم شاہ دوگا کر دے درود پاک پڑے درود پاک پڑے تو وہ جناب شہزاد ساؤن ریکارڈنگ سینٹر آزاد نگر جکھا سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں جکھا آزاد نگر رہنے والے کمالوز سموسا کے سامنے شہزاد ساؤن آج کی اس پورام کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں جنابی آزاد کو آج کی پورام کی کیسے درستیاب کرنا ہے وہ شہزاد ساؤن سے رابطہ کر سکتے ہیں